السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج ہم اردو کی لکھائی کے بارے میں پڑھیں گے سواد کے بارے میں پڑھیں گے کہ سواد کو کس طرح لکھا جاتا ہے سین اور شین کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا جیسے یہ ہے سواد صندوق صندوق کہتے ہیں بکس کو تو سواد کے بارے میں سب سے پہلے ہم کرسر سے اس کو دیکھیں گے کہ کہاں سے شروع کریں گے جیسے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی تو ہم سواد کو یہاں پہ یہاں سے شروع کریں گے یہاں سے یاد رکھیں یہاں پہ کرسر کا نشانہ ہے یہاں سے ہم اوپر کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے اوپر کی طرف جانے کے بعد ہم رائٹ سائیڈ میں دائن سائیڈ میں جائیں گے پھر نیچے کی طرف آئیں گے پھر نیچے کی طرف آنے کے بعد پھر ہم تھوڑا سا اوپر کی طرف جائیں گے جہاں سے شروع کیا تھا ہم نے وہاں سے تھوڑا سا آگے جا کر اوپر کی طرف جائیں گے اس کے بعد پھر نیچے کی طرف آئیں گے تو ایسے آتے ایسے ہی ہم اوپر کی طرف چلے جائیں گے یہ ہمارا سود ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو دوبارہ پھر دیکھیں یہاں سے شروع کریں گے جہاں پھر کرسر کا نشان ہے تو اوپر کی طرف جائیں گے پھر اوپر سے دائن سائے میں پھر نیچے کی طرف پھر بائن سائیڈ میں جائیں گے اور پھر تھوڑا سا اوپر جانا ہے اس کے بعد ہم نیچے کی طرف آئیں گے تو یہ نون گننے کی شکل میں اس کو بڑا سا کر کے لکھیں گے تو ہمارا اوپر جا کے یہاں پہ ختم کریں گے یہ ہمارا سواد ہے ٹھیک ہے اسی طرح زواد جو ہے یہ زواد بھی ہم اسی طرح ہی شروع کریں گے زواد کو بھی یہ دیکھیں سواد ہی کی طرح زواد ہے صرف اس میں کیا فرق ہے کہ اس میں ہم نکتے کا اضافہ کریں گے زواد کہیں گے اس کو زواد یہیں سے شروع کریں گے ہم پینسل یہاں پہ رکھیں گے اور پینسل کے ہم تھوڑی سی اوپر کو لے جائیں گے ٹیڈی سی کر کر دائیں سائیڈ میں لے جائیں گے تھوڑی سی اور اوپر کی طرف اور دائیں سائیڈ میں پھر ہم اس کو رائٹ سائیڈ سے ہم دائیں سائیڈ سے ہم اس کو نیچے کی طرف لائیں گے اور بائیں سائیڈ کی طرف لے کر آئیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اوپر لے جائیں گے اور پھر ہم اس کو نون گنے کی شکل میں نیچے کی طرف لمبا سا کر کے لکھنے کے بعد اوپر لائیں گے تو یہ ہمارا زاد ہو گیا ساد زاد اس کے بعد تواہ آ گیا تواہ جو ہے تواہ کو لکھنے کے لیے ہم اوپر سے شروع کریں گے یاد رکھنا اوپر سے اوپر سے ہم نیچے کی طرف آئیں گے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے اور پھر ساد ہی اس کے نیچے کی طرف آنے کے بعد یہاں تک آنا ہے اس کے بعد ہم اس کو دائیں سائیڈ میں جائیں گے پھر نیچے کی طرف آئیں گے اور پھر لیفٹ سائیڈ میں بائیں سائیڈ میں جاتے ہوئے تھوڑا سا جہاں پہ آگے تک یہاں تک آئیں گے ایک تو طریقہ کر یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں سے شروع کریں جس طرح سواہد کو آپ نے شروع کیا تھا اسی طرح تواہ کو شروع کریں یہیں سے شروع کریں اس کو ایسے لے جائیں اور پھر ایسے ہی سواد کی طرح یہاں پہ لائیں اوپر کو نہیں لے جائنا بس یہی پہ سٹاب کرنا ہے اور اس کے اوپر ہم علیف لگا دیں گے یہ علیف اس کے اوپر لگانے کے بعد اس کو علیف کو ہمیں اس کے ساتھ جوڑ دیں گے تو اس سے ہمارا توہ یا توہیں بھی اس کو پڑ سکتے ہیں اردو میں دیکھ رہے ہیں عربی کے اندر آپ نے اس کو توہ ہی ادا کرنا ہے توہ احسن طریقہ یہی ہے کہ آپ سواد کی طرح اس کو لکھیں یہاں سے شروع کریں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں جہاں پہ کرسر ہے یہی سے شروع کریں آپ اس کو ادھر کو لے جائیں اوپر کی طرف لے جانے کے بعد آپ نے رائٹ سائیڈ میں بھی لے کے جانا ہے اور پھر رائٹ سائیڈ سے ہم نیچے کی طرف آئیں گے اور پھر بائیں سائیڈ میں آئیں گے تو اس طرح یہاں پہ آکے آپ نے چونچ کی شکل میں نکال کر یہاں پہ آپ نے ختم کر دینا اور یہ اس کے اندر یہ ایک آنکھ سی بن جاتی ہے یہ دیکھیں وائٹ کلر میں جو ہے یہ آنکھ سی بن جاتی ہے اور اس کے اوپر یہ جو علیف ہے علیف یہاں سے شروع کریں گے اور اس کے اوپر یہاں پہ ٹچ کر دیں یا تھوڑا سا نیچے بھی ٹچ کر سکتے ہیں کہیں لیکن اس طرح ٹچ کرنے سے یہ توا بن جائے گا اسی طرح توا اور ذوا جو ہے ذوا بھی اسی طرح بنے گا یہ دیکھیں اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں آپ اگر ایک ہی حالت میں لکھیں گے تو اس طرح لکھ سکتے ہیں آپ لیکن ورنہ آپ سواد کی طرح اس کو یہاں سے شروع کریں اس طرح جائیں اور یہاں پر اسی طرح جیسے لکھا تھا یہاں پہ آئیں اس کے بعد پھر آپ علیف جو ہے یہاں سے شروع کریں یہ اس جگہ سے علیف کو آپ نے شروع کرنا ہے اور نیچے کی طرف آئیں گے تو یہ ذوا کیونکہ اس کے اوپر آپ یہ نکتہ لگا دیں گے نکتہ لگانے سے ذوا بن جے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا لکھائی سواد ذواد یہ دیکھیں سواد کو آپ نے ایسی ڈاٹ کے اوپر اوپر لکھنا ہے یہ ڈاٹ ہے یہ دیکھیں یہ ڈاٹ ہے ڈاٹ کے اوپر ہی آپ نے اس کو یہ ڈاٹ کے اوپر آپ نے شروع کرنا ہے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آپ لکھ سکیں گے ایسے یہ دیکھیں یہاں سے شروع کرنا ہے ایسے ایدھر کو پھر اس کو ایسے ہی پھر اس کو ایسے کرنے کے بعد ایسے ایسے کریں گے سواد کو بھی ایسے کریں گے ذواد کو بھی ایسے کریں گے اور تواہ کو بھی ایسے لکھیں گے اور ذواہ کو بھی ایسے ہی لکھیں گے پہلا صفحہ جو ہے ڈاٹ کے اوپر لکھنا ہے پھر دوسرا صفحہ جو ہے یہ بھی ڈاٹ کے اوپر آئے گا آپ کا ٹھیک ہے تیسرا جو پیج ہے اس میں بھی آپ یہ آپ نے ان کو آپس میں ملانا ہے جیسے ضعا سے ضروف یہ جو برطن ہوتے ہیں توہ سے توتہ ضعا سے صندوق اور سوات سے صندوق آئے گا ٹھیک ہے سوات سے صندوق آتا ہے اسی طرح تصویر کا پہلا حرف لکھیں یہ یہاں پہ کیا آئے گا سوات سے صندوق توہ سے یہ یہ جو شکل ہے یہ زوات سے آئے گی یہ نام اس کا کیا نام ہے تو اس کے بعد توہ ہے توہی سے توتہ اور توہی سے ضروف ضروف برطن وغیرہ جو ہوں گے ضروف کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ جو ہے آپ اس کو سوات کو زوات کو بغیرہ ڈاٹ کے آپ لکھیں گے نیچے کی طرح بار بار لکھتے جائیں گے چاہیے آپ اس کو کپی کرواریں اور اس کو بار بار لکھیں گے تو انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ سوات سے کون کون سے عرب بنتے ہیں زوات سے کیا بنتا ہے توہ سے کیا بنتا ہے زوات سے کیا بنتا ہے یہاں تک انشاءاللہ یہ ہمارا سبق ہوگا اس کو یہاں تک انشاءاللہ پیج نمبر ٹونٹی سیون ٹھیک ہے نیکسٹ انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائیں اور کوشش کریں کہ ساتھی زیادہ سے زیادہ ملائیں آپ آپ کے اردگید اگر زیادہ عمر والے بھی ساتھی ہیں تیس چالیس پچاس عمر والے تو آپ ان کو بھی ملائیں ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو وزیفہ وغیرہ آئے گا وہ بھی انشاءاللہ جنجھے ساتھیوں کے نمبر اچھے ہیں ان کو دیا جائے گا اور سیٹیفکیٹ تو ہر ایک ساتھیوں کو ملے گا اور امتیان انشاءاللہ بڑا ہی آسان ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں ہے آپ لوگوں کا صرف یہی کا نیٹ پہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہوتا ہے تو اس کی کوشش کریں اور ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ اس گروپ کے اندر عمل آئیں تو میرا نمبر ہے اگر کسی ساتھی کو نہیں پتا تو وہ میرے نمبر مجھے ورسٹر پہ میسیج کر کر پوچھ سکتا ہے کہ کسی ساتھی کو جائن کرانا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو جائن کر لیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ